وزیر اعظم امان خان وہ جب انہوں نے یہ ویژن میں تو کہوں گا ریوائیو کیا کیونکہ بنیاد تو تھی ہی ہماری فلاہی ریاست کوئی ریاست مدینہ ہمارا کوئی پہلا تعریف تو نہیں ہے پاکستان تو اسی پیس پر بنا تھا لیکن بہت دل دکھتا ہے جب کوئی اس کو بدقسمتی سے اس کو تانہ بنا کر کہتا ہے کہ ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ بجائے کہ وہ اس کی اینٹ بنے خود کہ میں نے کیا کیا اس ریاست مدینہ کے لیے میں نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا سو آپ کے دل پہ کیا بیٹھتی ہے جب لوگ ریاست مدینہ کو ایسے کیجولی موک کرتے ہیں یا اس کا مزاک اڑاتے ہیں اکبال کا شعر ہے ایک فغانے بے شرر سینے میں باقی رہ گئی ایک فغانے بے شرر آہیں ہیں اٹھتی نہیں بے شرر ہیں سینے میں باقی رہ گئی سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی اول تو کسی حکمران نے یہ کام نہیں کیا اب ریاست مدینہ کوئی گھر ہے جو وہ عمران خان بنائے کا ان لوگوں نے بنانے جھوٹے نے جھوٹ چھوڑنا تھا رشت خورنے رشوت چھوڑنا تھا دھوکہ دینے والے نے دھوکہ چھوڑنا تھا زنا کرنے والے نے زنا چھوڑنا تھا شراب پینے والے نے شراب چھوڑنا تھا ناب طول میں کمی کرنے والے نے ناب طول میں کمی کرنے تھا ماں باپ کا بدتمیز ان کا فرما مردار بننا تھا بیوی سے بے وفائی کرنے والا شادی کر کے بھی مو کالے کرنے والے ہیں اور نہ ایسا کریں لیکن بیوی سے انتہائی بدتمیزی کرنے والا وہ اس کو چھوڑتا بیوی خانوند کی نافرمانی کو چھوڑتی اب یہ وہ اس کو پھیلا دیں مزدور کو مزدوری اس کے ٹائم پر یہ کام تو ہم نے مد مندی نیرہ صد بنانی انہوں نے کہا بھی کرو تو لوگوں نے الٹا مزاکونا شروع کر دیا تو اس میں تو مجرم ہے ہم سارے اس کو تو عجر مل رہا ہے اس کو تو عجر مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ پر اس کو لانا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں بھی لا سکا تو اس کو اللہ عجر دے ہوئے ہوئے مسئلہ تو ہمارا ہے دیکھنا نیت المومن خیر من عملی اللہ کا نبی کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ عمل کرتا ہے عجر ملتا ہے لیکن نیت کرتے ہی عمل کا عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے جو میں یہاں سے مسجد کی طرف جاتا ہوں تو یہی سے مجھے نماز کا عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ تو نیت کر رہا ہے کھپ رہا ہے اس کو تو عجر ملے میرا کوئی سیاسی وین کوئی نہیں ہے میں سب کی قدر کرتا ہوں نہ میں پی ٹی آئی سے ہوں نہ میں نون لیک سے ہوں نہ میں کافلیک سے ہوں نہ میں پیپل پارٹی سے ہوں نہ میں جمعیت علماء اسلام سے ہوں نہ میں جماعت اسلام سے ہوں سب رہنمائی آپ سے سب رہنمائی چاہتے ہیں تبلیغ میری جان ہے تبلیغ میری پہچان ہے میں سب سے ملتا ہوں دعوت دیتا ہوں لیکن دیانہ داری کی بات تو کرنی چاہیے جی بالکل کہ اگر اس نے ایک اچھی چیز ہمیں کہی تھی تو ہم شروع کرتے سچ بولتے دیانہ داری سے چلتے ظلم نہ کرتے نائنصافی نہ کرتے موسیقا